بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں آپ کی جاب لے کر رہا ہوں ہیں جی منسٹری آف ڈیفنس پروٹیکشن گورنمنٹ آف پاکستان اس میں کافی ضبطخصوی جاب ہیں اس میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار کا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کو اندر سمجھا ہوں گا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس میں جو اپلائی کا طریقہ کار ہے وہ سمجھ آئے جائے تو بغیر ٹیم ویس کی میں آپ کو سب سے پہلے اس جواب کی جو ایڈیوٹیلمنٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس میں جو اپلائی کا پروسیجر وہ سمجھاتا ہوں آپ کو تو یہاں بھی آپ جاتا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈیوٹیلمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن سیچویشن پیکنٹ اس میں سب سے جو پہلی ویکنسی ہے وہ ہے اسسسٹنٹ کی اسسسٹنٹ کی جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے دوڑل تین سیٹیں ہیں جس میں سے ایک وومن کی ہے اور دو جو ہے سیٹیں وہ میرٹ پا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے وہ آگے کے پی سے ایک سیٹ ہے عزاج مکشمیر سے بھی ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ایج کی جو آپ کی لیمنٹ ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائی سال تک یہاں پر ریکوائرڈ ہے تعلیم آپ کی جو ہے وہ گریجوئیٹ میس کے بی اے یا بی سی ٹھیک ہے باقی ایٹی کا جو کوس ہوتا ہے سکس ویک کا سوری ٹھیک ہے وہ آپ نے کیا وہ ہو اس کے بعد جی ڈوپلیکیڈ مشین آپریٹر ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ایک ویکنسی چاہیے یہ سیٹ پنجاب سے ہے عمر آپ کی اٹھارہ سے پچیس سال تک ہونے چاہیے تعلیم آپ کی جو ہے وہ پریمری پاس ملک چلے گی اس کے بعد نائب کاسر کی جو ویکنسی ہے جی وہ لوکل ویس پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک سیٹ ہے عمر آپ کی اٹھارہ سے پچیس سال تک ہونے چاہیے اور اس میں جو تعلیم ہے آپ کی وہ پر ایمری پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام کی تمام جو ویکنسید بھی آپ کو بتائیں اب اس میں اپلائے کا جو طریقہ کار ہے جی وہ ہے آن لائن آن لائن جو اپلائے آپ نے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ای ٹی سی ڈاٹ ای چی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ بی کے ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کے دروں جو ہے وہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہو اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بھی جلد کے آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے خالی جو ہے وہ اس ویب سیٹ پر جانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو وہاں پر لاغ ان کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس سارے پسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے ٹھیک ہے تو باقی جو اس میں چلان کی فیس ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے ٹیسٹ فی آف آر ایس فیفٹین ہنڈڈ ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو لازمی جو ہے وہ پندرہ سور پی کی جو چلان کی فیس ہے ٹھیک ہے وہ لازمی پی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو آپ کو چلان فارم ملے گا کہاں سے میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آن لین آپ کو ملے گا ای ٹی سی آن لین جو ویب پورٹل ہے وہاں سے ٹھیک ہے جی تو وہ بزید انفرمیشن اس میں اور جو ہے کچھ نہیں ہے باقی چلتے ہیں آن لین تو میں آپ کو آن لین بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائی کرنا کیسے جائے ٹھیک ہے جی تو میں نے آل لیڈی ویب سیٹ اوپن کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو میں وہاں ہی ڈریکٹ جلتا ہوں تو یہاں پھر آپ جیسا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے ویب سیٹ اوپن کر لی ہے itc.hec.gov.pk اس ویبسیٹ پر یہ ہے آپ جو آپ کو جو میں نضافت دائیں وہ یہاں سے آپ آپ پلائے کر سکو گے ٹھیک ہے جی ویب سیٹ آپ یہاں سے کلیرلی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے itc.hec.gov.Pk اس ویب سیٹ پھر آپ آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ڈریکٹ اس طرح سے کچھ انٹرفیس نہیں ملے گا اب یہاں پر رائٹ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پر میری جو ہے وہ ایمیل آئی ڈی لگی ہوئی ہے اور میرا نام لکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ میں آلیڈی یہاں پر لاغ ان ہو چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جب آپ آو گے تو آپ کو اپنی جو ہے ریجسٹریشن کرنی ہوگی ٹھیک ہے کمپلیٹ فارم ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر کرنے کے بعد دین آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان جب آپ کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ونڈو اور انٹرفیس اوپن ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پر جو آناؤنسمنٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو اس کے نیچے آپ دیکھیں ایکٹیو سکالیشفٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ سب سے لاس میں دیکھنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن ٹھیک ہے یہاں پر اس طرف ٹھیک ہے تو اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ تین دسمبر دو ہزار تیس تک جو ہے اس میں آن لائن اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر کریں گے کلک ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ یہ تین چیزیں یہاں سے ملیں گی سب سے پہلے یہاں کہہ رہا ہے کہ لاس ڈیٹ آف اپلیکیشن سمیشن آف اسسٹنٹ ٹھیک ہے چار دسمبر دو ہزار تیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کہہ رہا ہے کہ ٹو ڈاؤنلوڈ ایڈوٹرمنٹ فار اسسٹنٹ ٹھیک ہے ایڈوٹرمنٹ اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فار آن لائن اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے اگر آپ نے آن لائن کرنا ہے تو آپ نیچے سب سے نیچے والے پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ایک نیکس ونڈو اوپن ہوگی ٹھیک ہے جو ہی اوپن ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ اس میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے ج تو اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں جی ایک تو آپ کی پرسنل فارمیشن ہوگی اور دین سیکنڈ نمبر میں آپ کا اپلیکیشن فارم ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہو کہ یہ کمپلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پر آپ نے اپنی پرسنل فارمیشن انپوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پوستل ریڈیسز وغیرہ ہیں اس کے بعد نیچنل انفارمیشن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ نہیں لے کے جائے گا کیونکہ میں نے اس میں کچھ چی جائے پرسنلار مشکل نہیں ہے تو آپ نے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آگے جانا ہے ٹھیک ہے اور ابکیشن فارم سیکن ڈمبر جو نے خ owe و اپنے پرگررنے اور جو ہے اس میں آپ کو ملے گا چلان فارم جو ہے ٹھیک ہے اس میں سب آپ کو ملے گا آپ jak کو بینکل سمجھا دی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہو گی ٹھیک اور به کوئی نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیجے کمنٹ کر سکتے ہو یا میرا وارس ایف نمبر میں موجود ہے میرے چینل کے باؤٹ میں آپ کو میرا وارس ایف نمبر مل جائے گا کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ